السلام علیکم ناظرین آپ عمران صدیقی کمپوزنگ سنٹر پپلا کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کویٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر بہت ساری خالی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں آرڈٹ اسسٹنٹ کی اسامیہ ہیں لائن سپریٹنڈنٹ کی ہیں لائن سپریٹنڈنٹ ٹو کی ہیں میٹر ریڈر کی ہیں اس کے علاوہ اسسٹنٹ لائن بین کی اسامیہ ہیں ان میں اگر ان کی میں تعداد بتاؤں تو جو آرڈٹ اسسٹنٹ کی ہیں وہ پانچ ہیں ڈومی سیل کے حساب سے اٹھائیس جو اسامیہ ہیں وہ لائن سپریٹنڈنٹ ون کی ہیں جبکہ چوراسی جو اسامیہ ہیں وہ لائن سپریٹنڈنٹ ٹو کی ہیں اسی طرح تیس اسامیہ جو ہیں میٹر ریڈر کی ہیں جبکہ جو آسسٹنٹ لائن بین کی اسامیہ ہیں وہ چھ سو اٹھارہ خالی اسامیہ ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد ہے ان میں جو کوالیفیکیشن ہے وہ زیادہ تر بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے اس کے علاوہ تین سالہ ڈپلومہ، الیکٹریکل انجینرینگ، الیکٹرونیکس والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ میٹر ریڈر کے لیے ہائر سکنڈری سکول یعنی ایف اے آپ کی ہونی چاہیے اور اسیسٹنٹ لائن بین کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹریک ہونی چاہیے اس میں جو فیزیکل سٹنڈرڈز ہیں وہ بھی ریکوائیڈ ہیں اٹھارہ سے تینتی سال عمر ہو اور میڈیکل کٹیگری میں اے ہو پانچ پوٹ چار انچ اس کا قد ہو بتیس انچ اس کی چھاتی ہو یہ میں اسیسٹنٹ لائن مین کے مطالق بتا رہا ہوں اس کا سکل ٹیسٹ بھی ہوگا فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا آٹھ سو میٹر اس کی دوڑ بھی ہوگی پش اپ ہوں گے بیس سنگل اٹیمپ جو کہ تین منٹ میں کرنے ہوں گے تیس کے جی وزن کبھی یہ لفٹنگ کبھی ہے کہ وہ بھی آپ سے اٹھوائے جائے گا پلنگ بھی ہوگی وائرس کی اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ سی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ ان کا جو فارم ہے وہ اویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کو فل کریں گے اور اپنے تمام ڈاکومنٹس کی کوپیاں اس فارم کے ہمراہ لگا کے سی ٹی ایس پی پلارٹ نمبر ایک سو چالیس سیکٹر نائن سیکٹر ون ایک سو تین اسلام آباد کے اڈریس کے اوپر آپ جو ہے بزریہ ڈاک بھیجیں گے سب سے پہلے آپ سی ٹی ایس جو ان کی کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سرویس پاکستان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ اس کو ویزٹ کریں وہاں پہ اس کی فل ڈیٹیل اور یہ وہاں پہ ایڈ بھی موجود ہے فردر معلومات آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ